بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی آپ کو ہمیشہ ایک مثال دیتا ہے کہ پاکستان نے چائنہ سے ایک چیز سیکھی ہے جو امریکہ سے ہم نہیں سیکھ سکے کسی سے نہیں کہ آپ پوری دنیا پر اگر چھا جانا چاہتے ہیں تو خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں اور آپ پورا پورا سمندر بھی اگر پی جاتے ہیں تو آپ کے ہونٹوں پر ذرا سی بھی کوئی اثار یا چیزیں ایسی نہ ملے جسے پتا چلے کہ آپ نے اپنی پیاس بجائی ہے یہی صورتحال باکستان نے کی ہے ہم نے بھارت کا پندرہ سال کا ریکارڈ اور ان کی محنت کو چھ مہینے کے اندر ستیاناز کر دیا ہے یعنی پندرہ سال کی ان کی محنت رافیل تیارے لینے کی پاکستان نے چھ مہینے کے اندر اندر پوری طرح ستیاناز کر دی اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں 2006 سے جب کانگریس کی حکومت تھی تو فرانس سے رافیل تیارے لینے کے لیے بھارت کوشش کر رہا تھا 2011 کے اندر یہ ڈیل کانگریس نے فائنل آز کی پھر اس کے بعد مودی نے آ کر اس کو مزید مہنگے تیارے لیے ان کا پہلے پلان تھا 120 تیارے لینے کا پھر انہوں نے 36 تیارے لیے اور بڑے مہنگے لیے اور بڑا خوش ہو رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف یاد کیجئے مودی نے تو اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا تھا کیونکہ رافیل تیارے ہوتے تو ہم تو پاکستان کا حشر نشر کر دیتے 27 فروری کو آپ کو وہ تقریر بھی یاد ہوگی انہوں نے کہا ریزلٹ ہی کچھ اور ہوتا وہ پہنی مرتبہ اس نے ایڈمٹ کیا تھا لیکن پاکستان نے اب جی ٹین سی کے پچیس تیارے جو چائنہ سے لیے ہیں اس نے رافیل تیاروں کا توڑ نکال کر بھارت کی ائر فورس ان کی فوج اور ان کی پندرہ سال کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ اس دفعہ 23 مارچ کو ہم ان کو لے کر آئیں گے فرسٹ ٹائم 23 مارچ کی سرمنی ہونے جاری ہے 2022 میں جی ٹین سیس میں آئیں گے اور سب سے بڑھ کر ائر فورس نے جو چائنہ کے ساتھ مل کر اس کو بنایا ہے یہ رافیل سے ایک سٹپ آگے ہے یعنی آپ بھول جائیں دیکھیں ایک چیز اللہ پاک نے جو آپ کو دے دی ہے وہ آپ اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت اس سو پورا ڈیپینڈنٹ ہے رافیل تیاروں کے لیے فرانس پر آپ نے جو جی ٹین سی بنا لیے ہیں وہ چائنہ کے ساتھ مل کر بنائے ہیں آپ خود اس کو رپیئر کر سکتے ہیں آپ خود اس کی سرویس کریں گے آپ سب کریں گے آپ کے گھر کی ایک کھیتی ہے بعد دسمبر کو جو پاکستان اور چائنہ نے ایکسرسائز کی تھی بیس دنوں کے لیے جس میں چائنہ نے پاکستان کے لیے جی ٹین سی جی الیون بی اور جی فائی فنڈر یہ جو ارلی وارننگ ایر کرافٹ اور پھر اس کے بعد وائی ایٹ الیکٹرونک وارفیر ایر کرافٹ یہ تمام کے تمام پاکستان نے جی ف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ پوری طرح پارٹی سپیٹ کیا تھا اب انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے آپ کو اب ایف سکسٹین کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو انڈرگراؤن کریں کیونکہ جنگ کی صورت میں جو حال انہوں نے کیا تھا خاص طور پر ایران کا ان کے مزائل کا یہ اسی طرح ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں یعنی ایک ایک چیز ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے اب آپ کو ضرورت نہیں ہے دیکھیں ایف سکسٹین کا اگر آپ نے ایک پرزہ بھی چینج کرنا ہے آپ نے سروس کرنی ہے تو آپ کا امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہیں آپ امریکہ کو بلائیں گے وہ یہاں پر آتے ہیں وہ ایک ایک چیز اس کے دھروں منیٹر کرتے ہیں جاسوسی کے تمام آلات اس میں لگے ہیں ہمیں قطن کوئی ضرورت نہیں ہے ایف سکسٹین کی اور الحمدللہ چھتیس رافیل تیار ہے انہوں نے انسٹھ ہزار کروڑ بھارتی روپیز کے اندر کرپشن سمیت لیے اب آپ نے کام یہ کیا آپ نے 4.5 جنریشن کا جو فائٹر ہے ایکٹیف الیکٹونیکلی سکیننگ ریڈار کے ساتھ پاورفل ای سی ایم ہے لو آر سی ایس ہے وائیڈ رینج کا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رافیل تیاروں سے ایک سٹپ آگے ہے ہوا یوں ہے کہ جب یہ رافیل تیارے لے رہے تھے بھارتی سپریم کورٹ کے اندر ان کی ڈیل جاری تھی وہاں پر سٹے آرڈر آ رہے تھے کبھی وہاں پر کرپشن کے کیسز تھے اس دوران پاکستان نے تیاری شروع کر دی ہم نے چائنہ کے ساتھ مل کر اس پر کام کرنا شروع کر دیا اور جب ان کے پاس رافیل تیارے آئے اور یہ جب بالکل تکبر میں آخری حدوں کو چھو رہے تھے تو پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ اصل میں یاد رکھئے گا جی ٹین سی کی سب سے بڑھ کر کوالٹی یہ ہے کہ رافیل سے یہ ایک سٹپ آگے اس لیے ہے کیونکہ یہ دو سو پچاس کلو میٹر تک دور سے وار کر سکتے ہیں جبکہ آپ اگر دیکھیں تو رافیل تیارے صرف ایک سو پچاس کلو میٹر سے وار کر سکتے ہیں یعنی اویسلی آپ کو برتری حاصل ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سٹیلتھ ہے یہ بھارتی خاص اور پر ریڈار سسٹم پر ڈیٹیکٹ نہیں ہونے والا رافیل تیارے یہ سوچ کر لائے تھے کہ سٹیلتھ ہیں جو وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے آپ ذرا ایک دفعہ ان کو رافیل تیارے لے کر آنے دیں آپ یقین کیجئے اللہ پاک نے آپ پر ایسی کرم نوازی کی ہے ایسی کرم نوازی کی ہے کہ کہاں پر رافیل تیارے آپ نے اس کو بنایا ہے یعنی آپ سوچ لیں کہ اس فور ہنڈر جو بھارت نے اس وقت لیا ہے رشا سے آپ اس کو خود ڈیویلپ کر رہے ہیں اس وقت آپ ڈیویلپ جو کریں دو سار بائس میں آپ نے بڑے سرپائزز دینے ہیں بھارت کو آپ بہت کچھ دینے جا رہے ہیں ان کو اب دیکھئے اصل پرابلم یہ ہے کہ بھارت کے پاس آپ جتنی مرد آپ بی ایم ڈیو لے لیں آپ رینج آور لے لیں آپ بگاتی لے لیں کچھ بھی لے رہے آپ کا ڈرائیور اگر اچھا نہیں ہے تو آپ کو فائدہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم پاکستانیہ یہ بات کہہ رہے ہیں حقیقہ ٹی وی ہمیشہ آپ کو کہتا ہے کہ دنیا میں بہترین جو پائلٹس ہیں وہ ہیں پاکستانی یا پھر اسرائیلی ہیں دنیا میں اگر آپ نے کسی کے پائلٹ کا مقابلہ کرنا ہے تو یاد ہو وہ پاکستانی اچھے ہیں یا پھر اسرائیلی اچھے ہیں اس میں کوئی دور ہے نہیں آپ کا دشمن بڑا تگڑا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھارتی پائلٹ اچھے ہیں تو یہ آپ چھوڑ دیجئے ہمارے پائلٹ کی کوئلٹی بڑی بہترین ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ٹیلنٹ جو ملتا ہے سال کے طور پر اب بابر آزم اور ورات کوہلی کا مقابلہ کرتے ہیں جو اپچونٹی ورات کوہلی کو ملی ہے وہاں پر پیسے کے لحاظ سے سپانسرشپ کے لحاظ سے سب کچھ یعنی آپ سوچ لیجئے کہ ورات کوہلی ایک مہینے کا 30 سے 35 کروڑ روپیا کماتے ہیں بابر آزم اس کے مقابلے میں شاید 10 فیصد بھی نہ کماتے ہوں لیکن بابر آزم کو جو انوائرمنٹ ملا ہے کرکٹ آپ کی بری طرح بدحال تھی بھارت کے اندر تو ایک چلیئے پرانے زمانے کے سچنٹر ڈولکر سے لیکن ان کی بیٹنگ بہترین تھی ورات کوہلی میچ وینر اور بہترین کی لڑی لیجنڈ ہے اس میں کوئی دھوڑ رائے نہیں لیکن آپ کو تھوڑی سی اپچونٹی ملی ہے تو آپ نے بابر آزم پیدا کیا ہے پھر آپ نے وکٹ کیپر کے اندر رضوان پیدا کیا ہے ہمارے یہاں پر تو سسٹم میں کچھ رمیز راجہ تو ابھی آئے ہیں یہی صورتحالہ کہ پاکستان کو جب اپچونٹی ملی ہے آپ یقین کیجئے آپ پرفارم کر کے دکھائیں گے آپ کے جو پائلٹس ہیں الحمدللہ اگر ہم اپنے خاص طور پر حسن اور علمان کی بات کریں تو یہ سارے سیمیلر اسی طرح ہیں لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر بھڑکے مارنے کا رواز نہیں ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور چائنہ کی پالسی اپنا نہیں چاہیے آپ انڈیا کے لینڈ پر قبضہ کر لیں آپ خاموش رہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مودی نے آ کر کہا کہ ہماری ایریا یا زمین کے اوپر تو چائنیز آئے نہیں اب چائنیز اتنا خوش ہوئے اس بات سے کہ ہم تو یہی کہتے تھے انہوں نے انڈیا کی زمین پر قبضہ کیا اور کہا کہ یہ تو ہمارا لینڈ ہے جب مودی نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے لینڈ پر آئے نہیں تو آٹومیٹکلی انہوں نے جسٹیفائے کر دیا کہ چائنیز فوجی جو ہمارے لینڈ پر آئے ہیں اصل میں تم اپنے لینڈ پر ہیں چائنہ بڑا خوش ہو گیا یہاں پر اگر آپ آ کر بھڑک مار دیتے کہ ہم تو یہ کرنے کے لیے آئے ہم نے تو لینڈ لے لیا ہے تو پھر کنٹروورسی پیدا ہو جاتی یہ سٹرٹیجی آپ کی سب سے زبردست ہے کہ آپ اب رافیل تیاروں کا چھ مہینے میں آپ نے توڑ ان کا نکال کر تو اب آپ ان کے موپر دیم مار رہے ہیں چائنہ کو آپ مان لیجیے کہ وہ آپ کا استاد بھی ہے آپ کا دوست بھی ہے فائدہ اٹھائیں ایکنومک پوائنٹ و ویو سے ان کا موڈل بھی اپنائیں کہ کس طرح انہیں ترقی کی ہے وہ کیسے جاسوسی کرتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں ایک ان کی ہے نام دنیا میں کم لوگوں کا ایم ایس ایم کا پتا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کا کام بولتا ہے تو اس صورتحال میں الحمدللہ پاکستان کی بھرپور تیاری زبردست ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں